اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے روبرو اسلامباد اسٹوڈیو سے اور میں ہوں آپ کا مذبان شوکت پر آچا آپ یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں برما کے روہنگا مسلمانوں پر بجلی گری ہوئی ہے برک تو ان بیچارے مسلمانوں پر گری ہوئی ہے امن کے دعوے دار بدھ مت کے پجاری امن کو تو چھوڑیں انسانی زندگیوں کو انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے ہزاروں روہنگا مسلمان مارے گئے جبکہ لاکھوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا گھر کہاں رہے گھر تو بدھ متوں نے سارے جلا دیئے ان کے گاؤں جلا دیئے ان کے بستیاں اجاڑ کے رکھ دیں آج پورا پاکستان کراچی سے لے کے سکردو تک خیبر تک پورا پاکستان سراپائے تجاج تھا دوسری طرف ملک کے اندر بھی سیاسی سرگرمیاں اسی طرح عروج پر ہیں شریف فیملی کے خلاف آج چار ریفرنسز اعتصاب عدالت کے پاس پہنچ گئے اب ٹرائل شروع ہوگا دوسری طرف شریف فیملی کی ریویو پٹیشن جو کہ 28 جولائی کے فیصلے کے خلاف جمع کرائی گئی تھی وہ بھی بارہ سپٹیمبر کو یعنی اگلے ہفتے یعنی منگل کے روز وہ سمات کے لیے منظور ہو گئی باقیدہ سمات ہوگی بارہ سپٹیمبر کو اس سارے پروسس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ روئنگا مسلمانوں کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور پھر اندرونی سیاسی صورتحال کدھر جا رہی ہے بہت ہی موزز پینل میرے ساتھ موجود ہے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں مجھے جوائن کیا ہے سید نوید کمر صاحب نے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماء آئے سابق وفا کی وزیر خزانہ ہیں بہت شکریہ نوید کمر صاحب آپ نے وقت دیا میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کم پاکستان کے مرکزی رہنماء اسی طرح سینیٹر حافظ حمدلہ صاحب جے یو آئی کے سینیٹر ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں سینیٹر شبلی فراز صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے سید نوید کمر صاحب آپ کی طرف آوں گا میں نے سابق وزیر خزانہ کا آج آپ کے ساتھ ٹائٹل لگایا اس لیے برما کے ساتھ میانمار کے ساتھ ہمارے بھی بہت زیادہ ریلیشنشپ ہیں ہم ان کو دیفنس ایکیپمنٹ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں ابھی ہمارا جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بھی معایدہ ہوا ہے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں ان رونگا مسلمانوں کو ریلیف دنانے کے لیے ان کو ان کی جانیں بچانے کے لیے درکہ شاکر بھائی میرا خیال ہے کہ ہمیں جو پرائیمری ایکشنز اپنے کرنے چاہیے وہ ریجنل اور انٹرنیشنل بیسس پہ کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ بائی لیٹرل بائی لیٹرل کبھی ایک وقت آئے گا جب سب کریں گے اگر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ڈاؤن گریڈ کرنے ہیں یا ختم کرنے ہیں تو پھر وہ صرف پاکستان کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے وہ فیصلہ سارے مسلمان ملکوں کا ہونا چاہیے ٹرکی نے ایک لیڈ لی ہے ٹرکیش فرس لیڈی بھی وہاں پہنچی ہیں کیمپوں پہ ان کی فیملی بھی پہنچی ہے اسی طرح سے ہم بھی اس قسم کی سولیڈیارٹی دکھا سکتے ہیں جو ریلیف کیمپس ہیں اس وقت واقعے وہاں کے حالات بہت خراب ہیں پاکستان کے ہاں جب بھی اس قسم کی کوئی آفت آتی ہے تو ساری دنیا ہماری مدد کو پہنچتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو کچھ حد تک ریپے کریں لیکن برما کی برما کی حکومت برما کی ملٹری رجیم اور ساتھ ساتھ آنسان سوچی مجھے یاد ہے جب آسیہ ولی درداری صاحب صدر مملکت تھے وہ گئے تھے برما اور آنگ سانگ سوچی کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی تھی اگر ہوسٹ گورنمنٹ برما کی گورنمنٹ جو لیجٹی میٹ گورنمنٹ ہے انٹرنیشنلی آپ تو تعلقات سب کے بہال ہو گئے وہ اگر ریفیوز کرے کہ آپ وہاں کچھ نہ بھیجیں آپ بات بھی نہ کریں پھر ہم کیا کریں گے نہیں پہلی چیز تو یہ کہ وہ اس حد تک اس پر انٹریفئر نہیں کر سکتے کیونکہ کیمپیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ وہ بنگردیش میں سیٹ اپ ہو رہی ہیں جو برما کے ساتھ بورڈر ہے بنگردیش کا وہاں پہ لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں اس لیے ان کی فوری طور پر تو ان کو اگرمپوں میں ریلیس پہنچانے کی ضرورت ہے اس کے بعد کی بات ہے کہ آپ برما کے اندر جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کو کیا ریلیو دے سکتے ہیں یا کیا ان کو ایویکوئیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے میں رکھالے کہ انٹرنیشنل پریشر اب بڑھ رہا ہے دنیا اتنے وقت تک غافل تھی اس ایشیو سے اب جب ایویرنس بڑھ رہی ہے تو پھر برما کی اوپر بھی پریشر انفرچنٹی برما ایک ایسا ملک ہے جو آدھی صدی تک آلموسٹ آئیسولیٹڈ تھا دنیا میں کسی کے بھی تعلقات وہاں نہیں تھے کہ فوجی رجیم تھی جمہوریت جو ہے وہ الاؤڈی نہیں تھی آنسنسوں کی خود اس چیز کی ایک وکٹم رہ چکی ہیں اب ان کو بھی تو یاد دلانے کی ضرورت ہے جب آپ اندر تھیں تو ساری دنیا آپ کے ساتھ سولیڈیریٹی میں کھڑی تھی آن جب وقت آ گیا ہے جبکہ لوگوں کے ساتھ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے تو آپ کا کام ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک نیشنلسٹ بھی لیں آپ انٹرنیشنل برلڈ کو دیکھے تو صحیح دیکھے تو صحیح لوگ کیا کہہ رہے ہیں اسی نکتے پہ رہیے گا اسی نکتے پہ رہیے گا راکھ صاحب آپ کی طرف آنگا جو سلسلہ ہے اور جو صورتحال ہے اور جس بیچارگی اور قسم پرسی کا شکار ہے روہنگا مسلم اس تناظر میں ملٹی لیٹرل سجیسٹ کر رہے ہیں سید نوید کمر صاحب کہ وہ اپروچ ہونی چاہیے لیکن آنسان سوچی جس کے لیے پوری دنیا آواز اٹھاتی رہی پاکستان کے اندر بھی آوازیں اٹھیں وہ تو جسٹیفائی کر رہی ہیں اور نریندر موڈی اوپر سے گیا نریندر موڈی نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فورسز پر اٹیک کا رد عمل ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی نسل کشی سے نسل کشی ہے کہ میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بربریت جو ہے تاریخ میں بھی کبھی دیکھی گئی ہوگی اور پھر آپ آپ یہ غور کیجئے کیا آپ کس کی ذمہ داری ہیں ہم کہیں تلاش کریں او آئی سی کہاں بستی ہے کہاں رہتی ہے کیا کرے گی یا صرف اس کا کام یہی ہے او آئی سی ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو پھر ہماری چوتیس ملکوں کی جو ایک فوجی اتحاد بنا ہے وہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے اس کو کون آواز دے گا فوجی اتحاد کے سربراہ تو آپ کے اپنے ملک کے ہیں جی لیکن ہمیں سب کو سوچنا ہے نا کہ کیا ان مسلمانوں کو بچانے کے لئے بھی برطانیہ اور امریکہ آئیں گے ہم کیا کر رہے ہیں اچھا یہ بات صحیح نوید کمیر صاحب کی کمیر صاحب کی کہ ہمیں تو انٹرنیشنلی پریشر ایک ملک کیا کر سکتا ہے ہماری ہوں گی تجارت ان کے ساتھ لیکن اس کا اس کا کتنا اثر پڑنا ہے پھر ہمیں ایک تو اسلامی دنیا کو دیکھیں پاکستان بناتا ہے اسلام کے نام پر لوگ سمجھتے تھے کہ آنے والے وقت میں ہم ہم عالم اسلام کی قیادت کر رہے ہوں گے جناب ناروں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے الفاظوں کے ذریعے نہیں ہوتی اقدامات کے ذریعے ہوتی ترکی نے آہستہ آہستہ عالم اسلام کی قیادت سمحلطہ بنا در آ رہا ہے ترکی ان کی آج جو خاتون اول ہیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں ہم ابھی اسیمبلیو میں قرارداد لانے میں مصروف ہیں تو ہم باہی صرف مسلمان سب سے پہلے تو ہمیں اپنا کردار دیکھنا چاہیے قرآن کا واضح احکامات ہیں اس حوالے سے ان حالات کے اوپر اور کسی چیز کے اوپر واضح احکامات نہیں ہیں جہاد کے لیے تو چلیں جہاد نہیں آج جدید دور ہے تو کم سے کم ڈپلومیٹک جہاد تو شروع کریں بلکہ صحیح فرمایا آپ نے اسی نکتے پر رہی ہے ڈاک صاحب اسی نکتے پر رہیے گا اسلامی ممالک کی ایک کوالیشن بنی ہوئی ہے اور پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل رائل شریف وہ اس کے ہیڈ ہیں کوسٹن ہو رہا ہے کہ یہ اسلامی ممالک کا اتحاد آخر کس لیے بناتا قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں واضح احکامات ہیں آپ کے اتحادی ہیں امیر جماعت اسلامی سراج علاق صاحب انہوں نے آج ریلی نکالی ظاہر ہے ہر مسلمان کا دل کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور یہی اسلامی جو برادر ہوت ہے خوت کا یہی ہے لیکن کیا برما کے سفیر کو جو سراج علاق صاحب نے مطالبہ کیا ان کو نکال دیا جائے برما سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں آپ کی پارٹی بھی یہی موقف رکھتی ہے دیکھیں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ہم نے جنرل سیکرٹری کو بھی ہم نے عمران خان صاحب نے میسیج لکھا ہے دیکھیں میں اس کو تھوڑا سے آپ کے اس سے تھوڑا سے ہٹ کے میں جواب دوں گا جو کسی بلکل مطالق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم جب عام پاکستانی ہیں وہ جو ملت مسلمہ ہے اسلامی ہے اس کے بارے میں ایک بڑی ہی لگاؤ اور بڑی ایک وہ رکھتا ہے ایک سنسٹیف ایشیو ہے اس کے لیے میں اس کو دیتا ہوں دیکھتا ہوں دہشتگردی کی نظر سے دہشتگردوں کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کی جو ینگر جنریشن ہے اس کو وہ یہ ایزا ریفرنس طور پر استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج وہ کہیں گے وہ اٹھ کے چلے جائیں گے جی کوئی ادھر برما میں جہاد کرنے چلا جائے گا کوئی کہاں پہ چلا جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ عالمی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں اس تک تا کہ آپ اگر کوئی کسی اس میں آپ ٹیررزم اپنے ملک کے لحاظ سے تو کریں تو پھر یہ انٹرنیشنل جتنی ارگنیزیشنز ہیں یومن رائٹس کی ہیں یا جتنے بھی ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایک اکیسی صدی میں اور ایک انسانیت کا ایک بڑا اونچا مایار رکھا ہوا ہے اور اگر اکیسی صدی میں اس طرح کی بربریت اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ اگر کوئی ملک کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا تو پھر یہ تو فری فور آل والی سوسائٹی ہوئی پھر تو یہ ہے کہ پھر مائٹ ایز رائٹ جو جس کے ہاتھ آگیا جو جس کے ہاتھ آگیا تو یہ تو بڑی ہی شرمناک وہ ہے پوری انسانیت کے لیے جی صرف اسلامی مملک کے لیے نہیں اور اسلامی مالک کو تو آپ ڈسٹرب نہیں کریں کیونکہ وہ آرام سے سو رہے ہیں آپ ان کو ڈسٹرب نہیں کریں حافظ صاحب آپ کی طرف آنگا جی جو آئی کے آپ نامور سینیٹر ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے رونگا مسلمانوں کے ساتھ برما میں یہ ہر انسان کا دل رو رہا ہے ہماری پارلیمنٹ ہماری سرکار چونکہ آپ اتحادی ہیں حکومت کے میں اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی مربانی شکت پراچہ صاحب شکریہ پہلے تو یہ میرے آواز ریپیٹ ہو رہی ہے یا ذرا اس کا اصلاح ہو جائے کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ رنگیہ مسلمان جو عرقان میں ہے کیا وہ برما کے شہری ہے یا نہیں ہے اگر برما حکومت کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شہری نہیں ہے بنگلہ دیش بھی کہتے ہیں کہ ہمارے شہری نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے ہے یہ جنات ہے اسماں سے ہے یہ کہاں سے ہے یہ لوگ لیکن تاریخ یہ بتاتا ہے تاریخ یہ بتاتا ہے کہ یہ چھ سو سال سے ادھر لے رہے ہیں حارون الرشید کے زمانے سے تاریخ آپ پڑے لیکن سبچتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی برمج عرقان کی مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے افسوسناک ہے تشویشناک ہے اس کو میں کیا کہوں قابل مضمت ہے دوسری طرف جو اسلامی ممالک ہے ساٹھ کے قریب وہ کہاں ہیں یہ بھی ایک سوال ہے لیکن جو دنیا میں عمل کے عالم بردار اور عالم کے چمپین عمل کا دنیا میں افغانستان میں بھی امریکہ کی سرپرستی میں پینتھالیس ممالک جاتے ہیں عمل لانے کے لیے عراق میں بھی جاتے ہیں عمل لانے کے لیے شام میں بھی گستے ہیں عمل لانے کے لیے جس میں ایک جنگ میں چھ لارت بچے بھی آئے تھے حافظ صاحب بوسنیا میں آئے تھے وہ بوسنیا میں میں آرہا ہوں میں اسی پر گیا آرہا ہوں یمن میں دیکھیں یمن میں پہنچ رہے ہیں مسلمان تو دنیا کے مطابق مسلمان تو دیشتگرد ہیں اسلام دیشتگردی کا مذہب ہے یا ٹرمپ نے خود کہا یا آزاد اسلام اگر ان کے مطابق دیشتگرد ہے اور مسلمان ٹولہ ہے دیشتگردوں کا اس کو ایک طرف رکھیں لیکن جو امن کا علم بردار ہے انسانی حقوق کا علم بردار ہے اور جمہوریت کا جمہوریت کا شہری حقوق کا علم بردار ہے بین الاقوامی حقوق کا چارٹر کے علم بردار ہے اپلیمنٹیشن کے لیے اور اسی بہانے وہ چلے گئے عراق اسی بہانے انہوں نے حملہ کی یمن میں اسی بہانے وہ لیبیا میں چلے گئے کذافی کو اڑا دیا اسی بہانے وہ مصر میں مرسی کو اڑا جیا اسی بہانے وہ شام میں چلے گئے اسی بہانے وہ افغانستان میں اب پاکستان کو انکیے جکا رہا ہے میں تو بنیادی چیز آپ کے سامنے آپ حساب رکھی تھی کہ ہماری پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے لوگ اگر سڑکوں پہ ہیں پورے ملک میں آج بھی لوگ سڑکوں پہ تھے پارلیمنٹ تو نمائندہ ان کی ہے ایدر دیکھیں پارلیمنٹ میں ہم سب ہے پپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے پی ملن جمعیت علماء اسلام ایمکیو ایم میں تمام پارٹی ہے نا ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے آج دنیا کے رہی ہے کہ سوچی سے امن نوبل انعام واپس لیا جائے آج میں مطالبہ کرتا ہوں آج میں مطالبہ کرتا ہوں اگر وہاں کی اگر وہاں بھی اپنے کسپسٹی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں آج سے تین سال پہلے چار سال پہلے پانچ سال پہلے جناب حصے پالی زرداری صاحب کے موجودگی میں بلاول اور اشپا ان کو تمغہ بہادری پینا رہا ہے پپلز پارٹی علان کریں کہ اس کو ہم واپس لیں گے چلے چلے اسی نکتے پہ رہیے حافظ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اسی نکتے پہ رہیے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ ہم اندرونی سیاست پہ بات کریں گے خاص طور پر اندر سے بات آئی ہے چودری نصار علی خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں سلیم صافی صاحب کے انٹریو میں ذرا وہ میں نکات بہت اہم ہیں ہماری سیاست کے حوالے سے ان کو ٹچ کروں گا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین روبرو آپ دیکھ رہے ہیں لائیو اسلامبادی سٹوڈیو سے آپ کی طرف آوں گا چودری نصار علی خان بلاخر بولیں اور مریم نواز صاحبہ پہ بولیں وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ابھی سیاستدان بننے کے لیے بہت کام کرنا ہوگا آپ کی پارٹی بھی نوجوانوں پہ فوکس کرتی ہے انکریج کرتی ہے لیکن مریم نواز کی جب باری آتی ہے تو آپ بھی بڑا آپ کی پارٹی ہارڈ کرٹیک بن جاتی ہے چودری نصار علی خان اور آپ ایک ہی پچھ میں ہیں کیا نہیں نہیں مجھے اس کی تفصیلات تو نہیں پتا لیکن مجھے یہ ضرور پتا چلا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اپنے بینظیر کے ساتھ ان کو نہ کمپیر کیا جائے بنیادی آرگومنٹ ان کا یہ تھا ہماری پارٹی کا تو جی ہم تو بالکل نوجوانوں کے اس میں ہیں لیکن نوجوانوں نے ایک مرحلے تیہ کرنے ہیں اس کی جدوجہد کے سیاست کے جو بھی اس کے اتار چڑاؤ ہیں اور ہم بالکل انکریج کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہم انکریج کرتے ہیں کہ کوئی اٹھ کے جس بکوز وہ کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی ہے وہ آ کے تو سیاست میں پہلے ہی دن سے وہ جو ہے تو پارٹی لیڈر بان جائے اور وہ جو ہے ایکسپیکٹ کرے کہ اس کو وہی پذیرائی ملے گی اور یا اس کی وہی انڈرسٹیننگ ہوگی بکوز یہ نوید کمار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں باقی صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مہداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے بڑی جدوجہد کی ہے مختلف تجربات سے گزرے ہیں اس وجہ سے آج جس مقام پر ہیں یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہونے سے آپ کو فورا مل جائے گی ایون بے نظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے بڑی جدوجہد کی بڑی ینگ عمر میں سختیاں جھیلیں قربانیاں دیں کوڑے کھائے بہت ہی چیزیں جیلیں سب کچھ اور پھر ظاہر ہے ان کی جو تعلیم تھی ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا تو اس کی وجہ سے وہ بنی اس وجہ سے صرف نہیں بنی کہ وہ ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی تھی نوید کمر صاحب آپ کی طرف آنگا یہی سوال آپ پہ رکھنا چاہ رہا ہوں چودری نصار علی خان کہہ رہے ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں اسی طرح کے کلمات وہ آپ کے چیئرمین بلاور بھٹو درداری صاحب کے بارے میں بھی کہتے رہے ہیں آج وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھیں بھئی یہ کمپیرزن کرنا جو ہے وہ ایک بڑی مشکل سی کا بات ہے پہلے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کمپیر کرنا جن کے والد کو فاسی آگئی اس کے بعد ان کو اٹھانی پڑی باگتار پارٹی کی ایک ڈکٹیٹر کے ٹائم میں اور جو ان کی سٹرگل تھی پھر وہ جیلوں میں گئیں سکھر جیل کی پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ وہاں ٹورچرز ہوتے رہے اور وہ ان کی سٹرگل آخری دم تک رہی جب وہ پاکستان آئی تھی جانتے ہوئے کہ ان کے اوپر وہ یہ تشدد کریں گے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی سٹرگل نہیں چھوڑی یہی معاملہ اب بلاول صاحب کے ساتھ ہے کہ جن حالات میں وہ آگے آ رہے ہیں اس میں خطرات ہیں جتنا رسک اس فیملی کو رہا ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی اور شخص کو یا فیملی کو اس طرح سے نہیں رہا لیکن اس کے باوجود جو کسی بھی شخص کے لیے ایک آرڈیری فیصلہ ہوتا ہے کہ آج صبح کو میں نے اٹھ کے جانا ہے اور وہاں جا کے جلسے کو ایڈریس کرنا ہے اور ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنی کتنے حد تک جان کو خطرے میں ڈال کے میں نے آگے جانا ہے اور جا کے ان ساری چیزوں کو فیس کرنا ہے اور پرٹیکلرلی مریم نواز صاحبہ کے کیس میں ان کے پارٹی کے حوالے سے یہ بھی تو تھا نا کہ وہ بیہائنڈ در سینز پرائم میریسٹر ہاؤچ سے بیٹھ کے ملک جلا رہی تھی اور کافی سارے جو سکینڈلز وہاں سے آئے مثلاً ڈان لیکس وغیرہ کیا وہ پھر ان کے لنکیجز یہاں پہنچتے ہیں کہ فیصلے جی ان کے جو ہے وہ دائرے میں ہوئے تو یہ واقعی درست ہے کہ اگر اس قسم کے ملک کی فیصلے ہونے ہیں جس سے کہ ہماری پوری کے پوری پولیسی شفٹس ہونی ہیں تو وہ پارلمنٹ میں تو نہیں پیمنٹ میں تو نہیں پرائم میریسٹر کے پاس بھی نہ ہوں اور جا کے ان کی بیٹی کے پاس یا ان کی بیٹی کی جو ہے ایک چھوٹی سے سرکل میں ہوں تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ایک افسر سناک باگ ہے اسی نکتے پر رہیے گا اسی نکتے پر رہیے گا ڈاک صاحب آپ کی طرف آنگا حق ضرور پہنچ رہا ہے حق تو پہنچتا ہے بالکل نوید کمر صاحب درست کہہ رہے ہیں اور پھر چار سال آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وزیر آدم ہاؤس میں بیٹھ کے فیصلے کی ہیں ڈاک صاحب آپ کی طرف آنگا کمپیریزن کیا گیا اور کیا جاتا رہا ہے اور آج چودری نصار علی خان نے ورسٹ کرٹیک ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیکن انہوں نے اس کمپیریزن کو رد کر دیا آپ کیا کہیں گے سیاست کی اونچ نیچ آپ نے تو بہت زیادہ دیکھی ہے لیکن میں اعترام اور احتیاط کا دامن نہیں چھوڑوں گا لیکن جناب علی یہ تو خاندانی سیاست تو بادشاعت ہے اس کو سیاست کہنا ہی نہیں چاہیے کسی طرح سے بھی کوئی بھی وہ نوجوان قیادت کہلائی نہیں جا سکتی وہ نوجوان قیادت کہلائی نہیں جا سکتی جو کہ اس ذریعے سے آئے کتنے مشکل حالات میں آئے کسی وجہ سے بھی آئے ہر پارٹی کے پاس بڑے قربانی دینے والے سینئر ساتھی موجود رہے ہیں ہر دور میں ان پر اعتماد کیوں نہیں کرتے نہیں خاندانوں کی جاگریے تھوڑی ہوتی ہیں پارٹیز عوام کی ہوتی ہیں آپ کی ووٹرز کی ہوتی ہیں اس پہ آپ اپنے خاندانوں کو لے کے آئیں گے لیکن آج میدان میں تو مریم نواز صاحبہ کھڑی ہے آج اینے وان ٹوئنٹی میں مریم نواز ہیں خود عمران خان آج پہنچیں اس حلقے میں مقابلہ کرنے کے لیے صحیح ہے ہم یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں نے ایک بار سنا کہ ہمارے دو بڑے لیگر کہنے لگے کہ ہم ہماری جدو جہد اگلی نسل تک ہیں پھر میں نے ان کی اگلی نسلوں کو دیکھا تو مجھے لگیا یہاں پہ لفظ اگلی انگلیش کا ہے شاید لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے ہمیں کچھ کچھ کو تو کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے ڈاکس صاحب مجھے ٹائم چیک کے لیے بریک لینا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں حافظ صاحب آپ پہ یہی سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ تو اس اتحادی جماعت کے اب بھی ساتھ ہیں جن کے فیصلے مریم نواز صاحبہ کرتی رہیں آپ کا کیا ویو ہوگا میں یہ سوال آپ پہ چھوڑ پہ جاتا ہوں ناظرین بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین روبرو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کی تعدہ ترین صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں حافظ صاحب بریک سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا اور ہم بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں چودری نصار علی خان بہت ہی اندر کے آدمی ہیں پرانے ساتھی ہیں میاں صاحب کے ساتھ وفاداری کا بار بار یقین دلاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو لیڈر کیسے مان لیا جائے آپ تو اسی اتحادی حکومت کو اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں شوکت صاحب یہ تو پی املین کی اپنی پارٹی کی اندرونی مسئلہ سمجھتے یا ان کی اندرونی جو صورتحال ہے وہ ہے میرے خیال میں ہماری پارٹی جمعیت علماء اسلام اتحادی ہے لیکن اس کا نام پی املین نہیں ہے جمعیت علماء اسلام ہے تو اس لیے اگر چودر نصار علی خان نے میرے امنواز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کو میں لیڈر کیسی تسلیم کروں وہ تو غیر سیاسی ہے اور بچے غیر سیاسی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بچہ ہے دیکھیں آج اگر آپ دیکھیں اپنے آگے پیچھے سیاشت میں لیکن اتنا تو آپ مریم نواز کو کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ این اے ون ٹونٹی جو ہلکا ہے اس پر آئندہ الیکشن کا انحصار بھی ہے آپ سمجھے کہ یہ جنرل الیکشن کے لیے پیش خیمہ ہے دوہزر اٹھارہ کیا ہے جو جیتا میں تمہیں ہی کہہ رہا ہوں جو جیتا آپ سمجھو کہ اس کا اثر دوہزر اٹھارہ کی الیکشن پہ ہوگا جو ہارا اس کا اثر بھی دوہزر اٹھارہ کی الیکشن کے جو بھی پارٹی ہوگا لیکن یہ کریڈٹ تو کم سے کم ایک خاتون کو آپ دے سکتے ہیں کہ پیملنگ کی پوری قیادت کہاں ہے اس مریم کی علاوہ کوئی آپ کا نظر آ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ یہ جنگ کلسم نواز کی نہیں ہے یہ جنگ اگر نواز شریف لیڈر ہے گزرہ کے آنے پہ تو پابندی ہے نا اپے صاحب میں وزرہ کی بات میں ہوزرہ کی بات نہیں کرتا ہوں غزرہ کی بات نہیں کرتا ہوں غزرہ کی علاوہ تو بھی اور لیڈرشپ ہے یا نہیں ہے ایمینے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے ایمینے کوئی سینیٹر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے تو اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ اتنا کریڈر تو آپ ایک خاتون کو دے کہ پہلے دپا وہ گرونڈ پر آئی ہے لیکن مسلم لیگنون کا کوئی لیڈر وہاں نظر نہیں آ رہا ہے گرونڈ پر باوجود اس کے کہ سکورٹی رسک ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں ان کا ابتدائی مرحالہ ہے بینظیر جب ابتدائی مرحالے میں تھی وہ بھی اسی پراسس سے گزرتی رہی آئندہ آگے جا کے اسی طرح بلاول آپ کے سامنے اب بلاول کی پوری زندگی کہاں گزری ہے اب بلاول اسی پراسس سے گزر رہی نوید کمرو بھی اس کی قیادت میں ہے خرشی شاہ بھی ان کے قیادت میں ہے اور اتزاد حسن بھی ان کے قیادت میں ہے تو لہذا میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں آپ جا کے بنگلدیش میں اگر مجیب الرامان نہیں ہے تو ایسے نواجد ہے تو ایک پراسس ہے حافظ صاحب آپ فرمانے کے ایک پراسس ہے اس پراسس میں مریم نواز صاحب آئی اسی نکتے پر رہے گا نوید کمر صاحب آپ کی طرف آنگا جس ڈیویلمنٹ کی میں آج بات کر رہا تھا شروع میں آج وہ گزشتہ روز ریفرنسز منظور ہوئے تھے آج وہ میاں نواز شریف فیملی کے بارے میں آج وہ اعتصاب عدالت میں باقیدہ جمع ہو گئے ریفرنسز جن جن کے خلاف جمع ہوتے رہے ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں ڈاکٹر آسین حسین آپ کی پارٹی بار بار کہتی رہی تو آج اب ریفرنسز جمع ہو گئے کوئی اگلا مرالہ اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کے لیڈر کے خلاف ہوتا رہا یا کوئی آپ فرق دیکھتے ہیں دیکھیں بھائی یہ تو اس ملک کی صدم ضریفی ہے کہ ڈیبل سٹینڈرز تو بہرحال آتے ہیں کتنے بھی یہ اپنے آپ کو وکٹم کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں بہرحال ایک پریولیج ان کے پاس ہے مینواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ کہ اگر اسی صورتحال میں کوئی اور ہوتا آزف زداری نے گیرہ سال جیل میں بیٹھا رہا اور کیسز اندر سے بیٹھ کے بکتے نا بیل ملنا بھی مشکل ہو جاتا تھا میں اوروں کی کیا بات کروں میں اپنی مثال دوں گا ڈھائی سال مجھے بھی تو رکھا پہلے جیل میں رکھا پھر ڈونڈا کہ آپ ریفرنسز کیا بنائیں اچھا پھر ریفرنسز بنائیں بھائی اب بیلی دے دو نہیں جب تک کہ چل کے ختم نہیں ہوتا اور آپ پہلے لیکن لیکن نبید کمر صاحب اسی صورتحال کا تو آج مریم نے مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی وہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کا عجیب کیس ہے کہ پہلے سزا دے دی اور اب جو ہے اس کی تحقیقات کے لیے ریفرنس بھیجے گئے ہیں نہیں تو سزا کہا یہ ابھی تو ریفرنس گئے ہیں بھائی ابھی تو آپ دنیا گھوم رہے ہیں نہ تو ای سی ایل میں آپ کا نام گیا نہ آپ کی کوئی اریسٹ ہوئی نہ آپ کے اساسے جو ہے وہ منجمد ہوئے تو کیا یہ ڈیبل سٹینڈرز ان کو نظر نہیں آ رہے کہ جو باقی سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے چاہے پولٹیکل ہو نون پولٹیکل ہو یہ تو نیب کا سینڈر آپریٹنگ پوسیجر ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں کر دیں اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو پھر اس کا بھی تو بتائیں نا کہ اس وہ کنسیشن کس نے دیا اور کیوں دیا چلیں اسی نکتے پر یہ ڈک ساب آپ کی طرف آوں گا اور بھی ڈیویلمنٹ ہوئی یعنی بارہ سپٹیمبر کو بارہ تاریخ کو یہی کے سٹھائیس جولائی والا جس میں میاں نواز شریف ڈسکوالی فائی ہوئے اس کی ریویو پٹیشن سمات کے لیے آ رہی ہے بارہ تاریخ کو اور بارہ تاریخ کو ہی عمران خان والا کیس بھی آ رہا ہے کیا سمجھتے ہیں وہی تین میمبر بینچ جس نے میاں نواز شریف کے امپلیمنٹیشن پروسس کو مونٹر کیا تھا اسی کے پاس یہ ریویو پٹیشن آ رہی ہے دیکھیں پراچہ صاحب اس ملک میں جو بہت سارے خسارے ہیں نا ان میں جو سب سے بڑا خسارہ ہے وہ اعتبار اور اعتباد کا ہے تو یہی ایشو ہے کہ آپ کتنی بھی ٹرانسپیرنسی کریئٹ کرتے ہوئے نظر آئیں لوگ ڈاؤٹس کریں گے جب تک کئی سال تک عام پاکستانیوں تک یہ بات نہ پہنچے کہ ہر پاکستانی برابر کا حق دار اور برابر کا پمہ دار ہے یہ معاملات ہی طرح چلیں گے اس ملک کو طاقت کے ذریعے نہیں جوڑا جا سکتا دنیا میں جو بڑی بڑی امپائرز کھڑی ہیں وہ انصاف کی بنیاد پر وہ گلی ہوئی ہیں جہاں دنیا بھر کے لوگ بستے ہیں لیکن سب کو جب لگتا ہے کہ برابری کا انصاف مل رہا ہے تو ایک قوم بن جاتے ہیں آپ اسلام کے نام پر یہ ملک بناتا آپ کا آپ نہیں بن سکے نا کیونکہ انصاف جیسی اہم ترین چیز آپ اس ملک کو دے نہیں سکیں اس لئے سوالات اٹھ رہے ہیں بہت ساری جیسے کہ آپ پچھلے اپنے اس پر کہہ رہے تھے کہ یہ اثرات لگنے لگے تھے نون کو نون کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے خلاف کچھ ہونے والا ہے پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں فیصلے کرنے کس نے ہے کون عوام کی مرضی سے ہونے ہیں طاقت کی مرضی سے ہونے ہیں خاندان کریں گے یہ 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 نہیں ہو سکتا ہے میں میں اس پہ کیا تفسرہ کروں اگر انصاف ہوگا تو ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا اور ہم سب کو اس پہ اعتبار اور انصاف ہوتا بھی وہی ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے جیسا بھی انصاف ہو لیکن ہوتا ہوا نظر آئے جی کیس دونوں ہیں بارہ سپٹیمبر کو عمران خان والا کیس بھی ہے چونکہ آپ ان کے زینیٹر ہیں اور میاں صاحب کی پیٹیشن بھی آ رہی ہے وہ بار بار تقریباً تفاق سب میں ہے کہ انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہمیں تو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا کیوں نکالا ایک بڑا سمبل بن گیا آپ لوگ خوش ہوتے ہیں آگے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو میں اپنے دوستوں کی باتیں اپنے سینئر کالیگز کی سن رہا تھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بھی کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور ہم یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں دیکھیں یہ جت ان سب کی حکومتیں آئی وی تھی یہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں یہ حکومتوں کے اہم عدوں پہ تھے اہم حصوں میں رہے اب جو ہے تو اب جب آپ باہر بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے کون کس کو کرٹیسائز کر رہا ہے کیا کیا ہم نے انصاف کے لیے نہیں دیکھیں وہ رہے نہیں رہے وہ بات اپنی جگہ پر لیکن بات یہ ہے کہ جی نیپ سے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس نے انصاف کیا ہے اس نے کوئی اس چیز پہ ان کا یہ تھا کہ وہ انہوں نے صحیح قسم کا ٹرانسپرین حساب کرنا ہے یہ تو سارے جو ہے تو کیسز مختلف پولٹیکل موٹیویٹڈ وہ تھے اور پولٹیکلی ایکوٹلز ہوئے ہیں یہی تو وجہ تھی کہ اس میں یہ اگر یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ نہ ہوتی کہ چیئرمین نیپ نے سائن کرنا ان ریفرنسز کو آگے لے جانے کے لیے ورنہ تو سپریم کورٹ نے نیپ کے بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک مردہ ادارہ اس کی تدفیم کے لیگل ریکوائرمنٹ نہ ہوتی ابھی کامپرسوں عرفان منگی کے بارے میں سپریم کورٹ نے مختلف انہوں نے تو یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کی جدو جہد نہ ہوتی آج پنامہ جس طرح کے خواج آصف نے کہا تھا نہ بڑا صحیح کہا تھا کہ قوم دو چار ہفتوں میں بھول جائے گی یہ تو عمران خان کو آپ دعا دیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو جدو جہد تھی جو کہ ہم سڑکوں پہ بارشوں میں ڈنڈوں میں گیسوں میں ہم نے یہ جدو جہد کی ہمارے چکے لیڈر کمیٹڈ تھا تو اس جگہ پہ ہم آئے ہیں کہ اس ملک کا جو جو پورا جو سیاسی دریکشن ہے وہ چینج ہو گیا ہے اس لیے ایک جنور اپوزیشن کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اور پھر میں اپنی پرانی بات کروں گا کہ اگر ستر سال پہلے سے اگر ہمارے پی ٹی آئی جیسی اپوزیشن پارٹی ہوتی آج ملک اس حالت میں نہ ہوتا جس حالت میں ہے ستر سال پہلے تو جمہوریت ہی نہیں آئی بہرحال بہت شکریہ شبلی فراز صاحب سینیٹر صاحب آپ بہت شکریہ سید نوید کمر صاحب بہت شکریہ ہم نے آپ کو آج ذہمت دی اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا بھی شکریہ پروگرام کے آغاز میں میں نے روہنگا مسلمانوں کا معاملہ اٹھایا تھا اور پاکستان کے اندرونی سیاست پہ ہم نے بات کی روہنگا میں مسلمانوں یا فلسطین کے مسلمانوں یا کشمیر کے مسلمانوں ہم پاکستانی اس وقت زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں جب ہمارا گھر درست ہو وہ ٹیررزم سے پاک ہو وہ کرپشن سے پاک ہو وہ پیٹریرزم سے پاک ہو جس طرح کی پالٹیکس ہوتی ہے پاکستان میں ابحب ہونا چاہیے ساری چیزوں سے تاکہ پاکستان اور پاکستانی اپنا بھرپور کردار ادا بھی کر سکیں جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں اور جو کچھ آج پاکستان کی سڑکوں پر نظر بھی آیا اپنے میزمان شوقت پیراچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ